یہ جگہ ہے یہاں پر یہ دیکھیں ان کا شہر کا ملکزی کواں تھا جہاں سے وہ پانی نکالتے تھے سارے کا سارا سسٹم لیندی طور پر تو یہ سائٹ جو ہے یہ یونیسکو نے عالمی ورثی میں اپنے میں شامل کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے پوری دنیا میں دیکھنے اور سننے والے سامین اکرام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میری طرح اڑپا کے مطلق کتابوں میں ہی پڑا ہوگا اور تو آج آئیے میرے ساتھ یہاں سے ہم آپ کو اندر لے کر جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلہ ہو کلم بھی تیرے ہیں سامین اکرام میں محمد ارشد اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور اس وقت ہم اڑپا میں کھڑے ہیں اور اس کا دوسرا حصہ جو کھنڈرات پر مشتمل ہے اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں تو یہ اس کا مین بورڈ لگا ہوا ہے جس پر اس کی کھنڈرات کی پوری تفصیل درج ہے اور اس کے بعد ہم لوگ آپ کو اس کے اندر لے کر جاتے ہیں سامین اکرام یہ جو اب ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اڑپا کے کھنڈرات میں اس کی تفصیلات کے لیے ہم نے یہاں اڑپا سائیوال سے ایک گائیڈ ہائر کیا ہے تو وہ گائیڈ چونکہ اس کے مطلق بہت ساری معلومات رکھتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو ساتھ لیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساری ساری معلومات اچھے طریقے سے شیئر ہو سکیں تو یہ گائیڈ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو تھوڑی سے رہنمائی یہاں سے کر دیں گے اس کے آغاز سے ہی تو پھر ہم آگے آپ کو لے کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی خدائی کب ہوئی یا کب کام شروع ہوا بنیادی طور پر یہ انیس سو تیس کے اندر جب یہاں پر ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا تھا انگریز حکومت کی طرف سے تو یہاں پر مختلف یہاں سے اینٹے نکال نکال کر مزدور لے کے جا رہے تھے ریلوے ٹریک کے نیچے بچھانے کے لیے تو جب انگریزوں نے اس معاملے کی تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ یہاں تو پورا ایک شہر یہ بات ہے یہاں اینٹے اینٹے پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پر پتا چلا کہ یہ بہت پرانی تحضیب کا ایک شہر یہاں موجود ہے جس کو اڈپا کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں ہم آپ کو آگے نکر چلتے ہیں ہم آپ دوسری ایک جگہ پر پہنچ چکے ہیں یہ امیر صاحب یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کونسی جگہ ہے یہ جگہ ہے یہاں پر یہ دیکھیں انہوں کا شہر کا مرکزی کونہ تھا جہاں سے وہ پانی نکالتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کا گریلی گا رہے ہیں اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کا نکاسی آپ کا سسٹم بڑا زبردست تھا تو یہ دیکھیں انہوں نے اربن فلیڈنگ سے بچنے کے لیے یہ نکاسی آپ کے زمین دوست نالیاں بچھائی تھی جو کہ زیر زمین تھی یہاں سے سارا نکاسی آپ کا سسٹم ہوتا تھا بارش پگڑھا کے صورت میں یہاں سے پانی بہ آسانی نکل جاتا تھا اور دوسری جگہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے غسل کھانے تھے جہاں سے جو ساتھ ہی زمین دوست نالیاں ہیں یہاں سے لوگ نہ آتے تھے اور ویسے ان کا پانی بہار چلا جاتا تھا یہ زمین دوست نالیاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے جدید قسم کے لوگ تھے تو اس طور میں بھی ایسی نالیاں نہیں بنائی گئی ہیں جیسے وہ قدیم نالیاں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان سے پانی کا نکاس ہوتا تھا اور یہ اتنی ڈھال سے بنائی گئی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تھوڑا سا بھی پانی ہو یا گھر کا پانی ہو تو یہاں پر رکنا ناممکن ہے وہ باہر نکل جائے گا یہ اندر کونسی جگہ یہ گلائی میں کیا آئے یہ گلائی میں جو ہے یہ کونہ ہے شہر کا مرکزی کونہ تھا یہاں سے پانی سارے لوگ برکے لئے جاتے ہیں چھیک ہے چلیں جی آگے چلیں تو سامین آئیں ہم نئی جگہ پر آئے ہیں یہ آپ جنگلہ لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس جنگلے کے اندر کیا ہے اور کس طرح بنایا گیا ہے یہ ہم آپ کو گائیڈ سے ملوم کر کے دیتے ہیں جی جناب یہ بتائیں جرہا اندر کیا ہے یہ اندر جو ہیں یہ ان کے مکانات ہیں یہ ان کی مکانات کا جو ڈانچہ ہے جو اس کی بنیادیں ہیں وہ موجود ہیں اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دو دو مکان ہوتے تھے اور سامنے ان کے جو ہے برامدہ اور ترچھی گری ہوتی تھی تاکہ گھر میں پردہ کا احتمام ہو زکی اور تاکہ گھر میں نظر نہ آئے یہ ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن میں سات مکانات ہیں اور ایک میں آٹھ مکانات ہیں اور اس سات میں سامنے زمین دوز نالی بھی یہاں بھی بنائی گئی ہے تاکہ پانی کی نکاسی کا وہ جو سامنے نظر آ رہی ہی وہ اس کا مطلب ہے وہ نالی نظر آ رہی ہے اس کے نیچے نالی ہے اس کو کچھ دھاپا کرتے تھے بھولو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تہذیب پسند لوگ تھے وہ جدید طریقے کو جانتے تھے کہ پانی کو اوپر سے دھاپ کر نالی بنائے جس طرح آج ہم نے جدید قسم کا سیورج سسٹم شہر میں بنایا ہوا ہے یہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے ان کا جو سسٹم تھا بے شک جیسا بھی تھا انہوں نے دھاپ کر وہ اسی کو سیورج سسٹم کا ہی استعمال کیا کرتے تھے جو ہم اب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سیورج سسٹم استعمال کر رہے ہیں تو بڑے جدید ہیں تو وہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے ایسا سیورج کا نظام ان کا تھا جس سے وہ گھروں کا اپنے پوری بستی کا اپنے شہر کا پانی وہ باہر نکالتے تھے مکانات کی ترتیب گائیڈ نے دو بتائی ہے بہت اچھی ترتیب نظر آ رہی ہے آپ کو کہ کیسے وہ بلکل سیدھ میں بنائے گئے ہیں اور ہر گھار جو ہے ایک بقیدہ نقشے کے مطابق بنایا گیا تو جتنا اثار قدیمہ کا مہارین نے یہ علاقہ نکالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ترتیب سے ہے اس کی بنیادیں نظر آ رہی ہیں مکان تو نہیں ہے لیکن بنیاد دوسرے پتا چلتا ہے کہ ان کی ترتیب کتنی خوبصورت اور کتنی جدید قسم کی ترتیب تھی وہ جو سامنے آپ کو جنگل سا نظر آ رہا ہے یہاں سے کبھی راوی گزرا کرتا تھا اور یہاں سے ساری اپنی ٹرانسپورٹ کا سسم چلاتے تھے آہا تو آئیے یہ جو جنگلہ لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ صرف ان کی بستی اور مکانات کی بنیادیں ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں آئیے ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں جناب بتائیں امیر صاحب یہ کیا ہے سر یہ انسان کی ہمیشہ سے دو چیزوں کی خواہش رہی گئے تو تحفظ وہ چاہتا ہے بیرونی دشمنوں سے اور دوسری اس کی کوہش ہوتی ہے کہ سلاب وغیرہ سے بھی بچھا جا سکے تو کیونکہ پیشلی سائٹ پر پورا ایک ایڈیا تھا جب ہم رہتے تھے تو یہ شہر کی بیرونی دوار ہے جو فصیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ تقریباً اس کی بنیادیں جو ہیں یہ پندرہ فٹ چوڑی ہیں اور یہ تیرہ فٹ اونچی ہے یہ بہت موٹی فصیل بنائی گئی ہے تاکہ سلاب سے بھی بچا جا سکے ایزا بند کے طور پر اگر کوئی بیرونی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی ایک محاس کے لئے مورچے بنائے جا سکے ان کو بھی روکا جا سکے یہ شہر کے تحفظ کے لئے اس وقت بھی یہ ایسا انتظام وہ لوگ کرتے تھے کہ اپنے شہر کا پورا تحفظ کیا جائے یہ ہر قسم کے خطرات سے بچنے کے لئے یہ فصیل بنائی گئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نمائی چڑھائی عمیر صاحب نے آپ کو بتا دیا پیشلے سال اتنا پانی اس میں جمع ہو لیکن اس کے باوجود بھی یہ گری نہیں ہے یہ اتنی مضبوط ہے مضبوط اس کو بنایا ہے یعنی جتنی اب بھی بارشیں جتنی مرضی ہوں پھر بھی یہ یہ پانچ ہزار سال کے بعد بھی یہ اتنی فصیل ایسے ترتیب سے بنائی گئی ہے کہ یہ گرتی نہیں ہے سامین کرام ہم نئی سائٹ پر پہنچے ہیں اور ابھی آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمیر صاحب یہ کیا سسٹم ہے کیا چیز ہے بنیادی طور پر یہ ان کی جو ایلیٹ فیملی ہے ان کا گرانہ ہے یعنی تانبے کا تاجر تھا جو بڑا امیر تھا اس کے یہ مکانات ہیں اس نے اپنے گندم کے بنائی تھے گدام یہاں پر گندم سٹوڑ کی جاتی تھی جو آپ کو تین سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی آپ نے نوادرات میوزیم میں دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے یہیں سے برامد ہوئے ہیں یہاں سے چولے برامد ہوئے ہیں جو تقریبا اس کا مطلب کیاس یہ چار زال سال پرانا چولا ہے اس کے علاوہ یہاں سے تانبے اور کانسی کے بہت سارے نوادرات ملے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی تانبے یہاں کسی کانسی یا کسی امیر بندے کا گھر تھا اور یہ پورا پورا انہی نے اکوپائی کیا ہوا تھا یہاں پھر یہاں یہ مارکیٹ تھی یہاں پر وہ تانبے اور کانسی وغیرہ کے چیزوں کو بیچتے تھے تو اس کے علاوہ یہاں سے کچھ ملا ہو جو جو معلومات کے مطابق اس کے علاوہ وہ سامنے آپ کو کونہ نظر آ رہا ہے جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی کونہ نے دکھائے تھے تو یہ کونہ پانی کے لیے استعمال ہوتا تھا اور یہ سی کی نشانی تو سامین اکرام اس کے علاوہ اس میں تانبے کی ایک ہانڈی بھی ملی ہے جس کا ڈھکن بھی تانبے کا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت کے لوگ بھی تانبے کی ہانڈیاں استعمال کرتے تھے تانبے کے برتن استعمال کرتے تھے جو کہ آج جدید دور میں بھی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ وہ یہاں نادرات میں ہم دیکھ کر آئے تھے ان میں وہ ہانڈی موجود ہے یہ اس کا مطلب ہے وہ اس وقت کہ ہی قدیم لوگ نہیں تھے جدید برتن استعمال کرتے تھے آئیے ہم آپ کو اس سے آگے لے کر چلتے ہیں سامین اکرام ہم ایک اور جگہ پر پہنچے اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جگہ کس کام آتی تھی جی امیر صاحب یہ بنیادی طور پر یہ ان کے گلہ گدام ہیں یہاں پر وہ اپنی گندم اور جو بھی ان کے اجناس تھی ان کو سٹور کرتے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلہ گدام ہیں اور اس سے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ رہائشی مکانات بھی بنائے تھے ہو سکتا ہے کہ ان کے مزدوروں کے کوارٹرز ہوں یہاں جو ان کی کیئر ٹیکر سے ان کے مکانات ہیں تو ان مکانات تو بھی ایک سپیسیف شائی اگر بہلے تو وہ بہت بڑے بڑے تھے وہ مکانات پندرہ میٹر لمبے اور چھے میٹر دریافت میں ہیں اور یہ ساری سائٹ جو ہے یہ ان کے گلہ گداموں پر یہ استعمال ہوتی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے گندم کے لیے جو گدام استعمال کرتے تھے ان کے لیے یہ جگہ استعمال ہو رہی تھی یہ معلومات سے یہی پتا چلا ہے اور بعض لوگ ان کو یہ کہتے ہیں رہیشی مکان بھی ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اسار قدیمہ کے معاہرین کا کہ یہ رہیشی مکانات ہیں یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی خدائی کا سسٹم ہے یہ کس سن میں ہوگا ہے کوئی اس کے مطلق یہ انیس سو تئیس میں بنیادی طور پر اس کا خدائی آگاز کیا گیا اور انیس سو چھالیس کے اندر اس کو مکمل کیا گیا ساری ساری خدائی بریٹیش دور میں ہی ہے اور انہوں نے سارا اس کے مطلب بتایا ہے کہ یہ رہیشی مکانات تھے یا کیا تھے بعد میں اس کی کوئی اتنی زیادہ کہہ بھی نہیں ہو سکی یہ سارے کا سارا سسٹم بنیادی طور پر یہ سائٹ جو ہے یہ یونیسکو نے عالمی ورثے میں اپنے میں شامل کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آرکولیجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اس کی ساری مینٹیننس کی ذمہ داری ان کی ہے اس کا رکبے کے مطلب کو معلومات ہے یہ تقریباً ایک سو اکتر اکڑ زمینہ ساری 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 یہ سائٹ ہے ساری جو ٹوٹل ایڈیا ہے وہ ایک سو اکتر اکڑ ہے تو اس کو ایک سو اکتر اکڑ کے سائڈوں پہ کوئی دیوار وغیرہ کی گئی کیا نشانتہ ہی کی گئی ہے بارڈ گئی گئی ہے یونیسکو نے اس کیلئے فانڈز دیئے تھے اور ایک سو ٹھارہ ملین کے حکومت میں خرچا کر کے اس کے بارڈ گئی ہے تاکہ یہاں پر کوئی جانور وغیرہ نہ آسکیں اس کے سائڈوں پہ بارڈ لگی ہوئی ہے سامین اس کے سائڈوں پہ جو ہے پورا ایک سو اکتر اکڑ رکبہ ہے اس کے سائڈوں پہ جنگلہ لگا ہوا ہے لوہے کی بارڈ لگی ہوئی ہے تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پچا سکے اور بلا اجازت ہر جگہ سے لوگ اس کے اندر نہ داخل ہو سکے ایک مقصود جگہ سے ہی لوگ آسکے اور جا سکے یہ جو انٹیں ہیں یہ بھی پانچہ سال پان ہیں یہ کوئی آج کی انٹیں یہ جو آپ انٹیں دیکھ رہے ہیں سامین یہ انہی مکانوں سے نکلی ہوئی انٹیں ہیں یہ پانچ ہزار سال پرانی انٹیں ہیں یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ انہوں نے ابھی لگائی ہیں یہ اس وقت سے نکلی ہوئی انٹیں ہیں یہ اس کے پورے کے پورے مکانات تھے جو ان کی بنیادیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اسے یہی بات بار بار ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی پکی انٹیں بنا کر پکے مکانوں کے لئے استعمال کرتے تھے اب ہم اگرچہ 9 اینچ کی یا 13 اینچ کی دیوار بناتے ہیں تو ان کے مکانات کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے کتنے اینچ بنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے چوڑی دیواریں ہیں اور مضبوط دیواریں ہیں یہ آپ کو اہم دکھا رہے ہیں یہ ان کا سارا کا سسٹم سارا آپ کو نظر آ رہا ہے تو آئیے ہم آپ کو اگلی جگہ پر لے کر چلتے ہیں سامین آپ کے سامنے یہ درخت نظر آ رہا ہے تو اس کے مطلق بھی خیال کی جاتا ہے کہ یہ 1500 سے 200 سال پرانا درخت ہے اور اس کی شکل اور ماہیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ واقعی بہت پرانا اور قدیم درخت ہے سامین آئیے ہم آپ کو ایک نئی جگہ پر لے کر آئیں یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا چیزیں آئیے ہمارے ساتھ رہیں چلیے تو سامین ہم گائیڈ سے رہنمائیہ اصل کرتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اس میں مہارین اثار قدیمہ کے مطابق یہ بنیادی طور پر ان کے گار ہیں جو جنرکی مطلق یہ خیال ہے جس طرح ہم ریل سٹیٹ میں تمیر کرتے ہیں دیکھیں کتنے منظم طریقے سے انہوں نے گار تمیر کیا یہاں پر مزدوروں کو رکھتے تھے یہ ان کا مکانات ہیں یہ کمرہ ہوتا تھا دیزائن ان کا گھر کا یہ تھا کہ کمرہ آگے برامدہ اور آگے پھر تچھے جو ہے ان کا اوپننگ تھی دروازے کی تاکہ گھر میں نظر نہ آئے پردے کا احتمام ہو سکتا یہ سامینہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمرہ ہے اس کمرے کے اندر سے ہی وہ دروازہ ہے اور اس کو دوسرے کمرے کو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا کمرہ اور برامدہ بھی ہو سکتا ہے اس کے آگے جو ہے دو کمرے اور سامنے برامدہ اور سائیڈ پہ ترچھا دروازہ ہے یہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے کہ جس طرح آج لوگ پردے کے لیے دیوار کے سامنے پردہ استعمال کرتے ہیں یا دروازہ ایسے جگہ پر لگاتے ہیں یہاں وہ پردہ ہوتا ہے تو یہ آئی سے پانچ ہزار سال پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے دروازے کو ایسے طریقے سے لگایا گیا ہے کہ گھر کے اندر کسی کی نظر نہ پڑے اور گھر کے اندر پردہ بقیدہ رہے وہ گلیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور مکانات آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے یہ ایک ترتیب سے ہیں یہ واقعہ تن جس طرح آج کل ہم نقشہ نویسوں سے باقیدہ نقشہ بنوا کر مکان بناتے ہیں یا کسی کالونی کا نقشہ بنا جاتا ہے ریال سٹیٹ کا نقشہ بنا جاتا ہے یہ آپ اگر کوئی غور سے دیکھے تو مشرق مغرب شمال اور جنوب ہر طرف آپ کو ایک بنیادی نفست نظر آئے گی ہے ان کی بنیادیں ہی لیکن یہ اتنی بہترین ہیں صاف ہیں کہ واقعی ان کے فن تعمیر میں کوئی شک نہیں تھی تو دوسری طرف یہ مہر صاحب کیا نظر آتا ہے یہاں سے جب خدائی کی گئی تو یہاں سے سونے اور کانسی کے بہت زیادہ نوازرات ملی ہیں اس کے علاوہ یہاں سے مہرے بھی بہت زیادہ ملی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سائٹ تھی یہاں تو یہ سنار یہاں رہتے تھے اور دوسری یہاں پر یہ خیال کہ جاتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو شہر کو چلاتے تھے جو مواصلات کے نظام سے منسلک تھے وہ لوگ یہاں رہتے تھے کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ مہرے ملی ہیں جو ہم نے میوزی میں دیکھیں اور یہ جو ہے یہ جو گول آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے مطلب ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا یہ پانچ میٹر جو ہے اسے ریڈیس میں یہ بنے ہوئے ہیں ان کے مطلب کوئی خاصا پتہ نہیں چلا کہ یہ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتے تھے البتہ یہاں سے سونا ضرور ملا ہے جس کا مطلب یہ خیال کے جاتا ہے کہ یہ سونے کی سائٹ سی جہاں پر سونے کے سٹور کے جاتا تھا یہاں تفاظت کے لئے یہ مضبوط بنائے گئی جگہ تھے سامین نئی سائٹ پہ پہنچے جی آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو نئی جگہ دکھاتے ہیں تو عمر صاحب اس جگہ کے مطلب کیا خیال ہے اور کیا کہیں گے آپ یہ بورڈ اس جگہ کی نمائندہ ہی کرتا ہے جو آپ نے دو وہاں پر آپ نے ڈانچے دیکھے تھے میوزیم کے اندر وہ یہی سے برامز ہوئے تھے یہ جو سائٹ ہے یہ ان کا قبرستان تھی جو جو ان کے تھے یہ قبرستان تھا یہاں وہ اپنے مردوں کو دفناتے تھے اور مردوں کا دفنانے کا دو طریقے تھے ایک تو یہ تھا کہ وہ پہلے ان کو پھینک دیتے تھے کہیں باہر اور پھر جب وہ گل سر جاتی تھی لاشیوں پھر ان کی ہڈیوں کو لاکر بڑے بڑے برتنوں میں ڈال کر ان کو میر میں دفن کر دیتے تھے دوسرا طریقہ کا ان کا یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے برتنوں کے اندر جو ہم نے وہاں دیکھے ہیں ان کے اندر اپنے مردوں کو رکھ کر انہی کے ساتھ ان کے جو ضروری کی چیزیں تھی جو ان استعمال کرتے تھے وہ لوگ ان کو انہی کے ساتھ دی گفن کر دیتے یہ ان کی قبروں کے روخ بھی نظر آتے ہیں کہ یہ شمالا جنوبا ہی بناتے تھے تو یہ اگرچہ پرانی تحصیب ہے لیکن اس وقت بھی لوگ جو تھوے اپنے مردوں کو بقیدہ زمین کے اندر دوا دیا کرتے تھے تاکہ جانوروں سے اور دوسری چیزوں سے وہ محفوظ رہ سکیں تو اس دور میں بھی وہ لوگ اپنے مردوں کو بقیدہ زمین کے نیچے دبا دیا کرتے تھے یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں سامنے نظر آ رہا ہے یہ آج سے پانچ ہزار سال پرانا قبرستان ہے امیر صاحب یہ قبر ایک گول ہے ایک لمبائی میں اس کا کیا مقصد ہے کوئی سمجھاتی ہے یہ جو گول قبر ہے یہ جو مٹی کا ہم نے گڑے دیکھے تھے بڑے بڑے ان کے اندر ڈال کر جب وہ مردوں کو دفنا دیتے تھے تو وہ گول قبروں میں دفنا دیتے تھے اور جب وہ مردے کو ویسے ہی دفنا دیتے تھے جس طرح ہمیں ڈانچیں ملیں دو تو وہ بڑی قبروں میں دفنا دیتے تھے جس طرح وہ بڑی قبر آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح آج کے دور میں ہم دفنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامہ ہے امیر ہو تہذیب پسند ہو اکل مند ہو دانا ہو امیر ہو بادشاہ ہو فقیر ہو آخر اس نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے تو اس پورے ویڈیو کو دکھانے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ آپ لوگ اور ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ آخر فنا ہے کلو نفس نزائکت الموت ہے تو اس لئے ہم خود اپنے آپ کو اس بات کے لئے تیار رکھیں کہ اگر اتنے مضبوط کلو والے اور اتنے مضبوط لوگ نہیں رہے تو ہم نے بھی رہی رہنا سامین ہم نئی جگہ پر پہنچیں تو ہم اپنے گائیڈ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ جناب مغلیہ دور دور حکومت کے اندر جو مسجد امیر کی گئی تھی پانچ محرابوں والی بعض لوگوں کا خیال ہے یہ عیدگاہ تھی جہاں پر لوگ عید آکے یہاں اڑپا کے مقامی لوگ عید پڑتے تھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مسجد ہے کبھی خیال یہی ہے کہ یہ مسجد ہے پانچ محرابوں والی اور اس کی جو پچیس میٹر جو ہے وہ اس کی لمبائی ہے شمال انجنوب بن تو اس کے بعد یہی سے جو عیدتیں تھی پانچ دلسانی پرانی عیدتیں انہی اس کو یہاں لاکر بنایا گیا تھا اور بعد میں یہ کیسے مخمار ہوئی اس کا کوئی پتہ نہیں البتہ جو پیچھلی سائٹ پر ایک مزار ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک ضرور ہے البتہ اس کے منطقے کوئی جو ہے کبھی خیال یا حتمی بات کہنا وہ ابھی تک ناممکن ہے سامین اکرام یہ منی باس ہے جو لوگ پیدل نہیں چل سکتے وہ اس پاس پر بیٹھ کر ویزٹ آسانی سے کر سکتے ہیں سامین یہ اڑپا کے گھنڑات میں اس کے اندر جو ایک سو اکتر ایک رکبہ ہے اس کے اندر ایک دربار بھی واقع ہے ایک دربار یہ لکھا ہوا ہے بابا نور شاہ ولی رحمت اللہ ایک دربار ہے تو ہم آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں یہ کیسا ہے تو سامین یہ آپ کو دربار نظر آرہا ہے یہ قبر ہے تو اس یہ نو گاس لمبی قبر ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہے یہ نو گاس کی قبر ہے یہ اس زمانے سے کہ آدمی ہیں جو فوت ہوئے ہیں تو ان کی قبر بنا دی گئی ہے تو اب اس کا موازنہ کرنا کہ یہ کہاں تک حقیقت ہے جب آپ میوزم میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو دھانچے آپ کو نظر آتے ہیں وہ وہی چھے سے سات فوٹ لمبے ہوتے ہیں اور یہ ستائی فوٹ ہے اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے سامین کرام ہم نے آپ کو پورے اس کھنڈرات کی وزٹ کروا دیا اب اس کا اختام کیسے ہوا اس تحضیب کا اختام کیسے ہوا اس کے دو تین باتیں مورخین کہتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آریا کے نسل کے لوگ بست ایشیا سے آئے اور انہوں نے اس کو نشت و نابود کر کے ختم کر دیا ایک بات تو یہ دوسری بات کوئی یاد آپ کو دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ جہاں پر آبادی بڑھتی گئی تو یہاں پر لوگوں نے یہ ترے چنگلات کو کٹا جس کے وجہ سے یہ زمین بنجر ہو گئی اور یہاں کہت پڑنے لگا تو یہ لوگ یہاں سے موف کر گئی تیسری بات یہ یہاں پر کی جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی زلدلہ بگڑا آیا قدرتی آفات آئیں کیونکہ راوی ساتھ بہتا تھا کوئی بڑے پیمانے پر سلاب ہے جس نے پوری تحضیب کو ختم کر دیا اور ملیہ میٹ کر دیا اس کے علاوہ ایک اور کوئی خیال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی نبی کی امت ہوں ان پر کوئی عذاب آیا جس کے وجہ سے یہ پوری کی پوری تحضیبی دنیا کے نقشے سے میٹ گئی واللہ عالم یہ تین چار باتیں اس کے مطلق بتائی جاتی ہیں اور کون سی سچ ہے کون سی جھوٹا ہے یہ اللہ جانتا ہے خوش رہیں اور لوگوں کو خوشیاں بھانٹیں